دوپہر کا وقت تھا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسجد دنبی میں تشریف فرما تھے تو حضرت بکر صدیق بھی آگئے تو تھوڑی دیر گزر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسجد میں تشریف لے آئے تو دیکھا دونوں صحابہ اکرام بیٹھے ہیں حضور نے پوچھا بھئی تم اس وقت کیوں دوپہر کا وقت کا گرمی کا موسم تھا اور کیلولے کا ٹائم تھا تو حضور نے پوچھا تم دونوں اس وقت مسجد میں کیا کر رہے ہو تو کہاں یا رسول اللہ بوکھ اتنی لگی ہے کہ گھر میں بیٹھا نہیں بوکھ ہمیں گانے دے کر آئے تو حضور نے فرمایا او میرے پیارے صحابہ اسی چیز نے تم مجھے گھر سے نکال آئے میں بھی اس لئے مسجد میں آئے تین دن سے میں نے کچھ نہیں کہا ایسی زندگی مزار کر کے حضور تو حضور نے فرمایا آو چلتے ہیں کسی کے گھر میں امان آپ ابو طلح کے گھر تشریف لے گئے حضرت ابو طلح رضی رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لے گئے دروازہ بچایا اندر سے آوازہ کون ام سلیم نے پوچھا کون کہا محمد تو وہ ام سلیم خوش ہو گئی مرحبا یا رسول اللہ آپ ہمارے گھر آگئے تو آپ نے گھر بٹھایا اور جلدی سے دوڑی ہوئی گئی ابو طلح کو بلایا جلدی آئے ہمارے گھر سرکار دو آلم تشریف لے گئے کیا منظر ہوگا تو وہ ابو طلح باگ میں تھے اپنے وہاں سے خجوروں کا ایک گچھا توڑا اس میں پکی خجوریں بھی تھی کچھی بھی تھی اور آدھی پکی آدھی کچھی بھی تھی یہ حضور کے سامنے جلدی سے لے آئے پیش کر دی حضور نے فرمایا ابو طلح اتنی خجوریں کیوں لے آئے ہو یا رسول اللہ میں اس لئے لائے ہوں کہ آپ کا جو دل چاہے اس میں سے دوڑ کر کھائے اور فوراں گئے حضور خجور ترامل کرنے لگے صحاب اکرام دونوں کھانے لگے تو یہ جلدی سے دوڑے ہو گئے اپنے بیگوئی کو کہا جلدی سے روٹیاں بناو میں ابھی بکری کا بچہ زبہ کر کھلاتا ہوں حضور کو کھانا کھلیں گے پتہ نہیں حضور کتنے دن سے بھوک ہے تو یہ بکری زبہ کر کھلاتے ہیں فوراں ان کی زوجہ نے کھانا تیار کیا سے پہلے روٹی باندھی اور ابو طلعہ کو کہا کہ یہ جو روٹی ہے یہ میری بیٹی فاطمہ کو دے دو یہ روٹی میری بیٹی فاطمہ کو جا کر دے دو اس نے بھی تین دن سے کچھ نہیں کھایا اس کے بکر میں کئی دن سے چولا نہیں چلا آپ نے تناور نہیں فرمایا جب آپ کھانا کھا رہے تھے کھانا کھانے کے بعد پھر آپ نے صحابہ دونوں صحابہ کی طرف متوجہ ہو کر کہا میرے پیاری صحابہ یہ وہی نعمت ہے کہ جس کا قیامت کے دن سوال ہو کہ ان نعمتوں کے برے میں پوچھ ہوگی دیکھیں صحابہ اکرام فرمائے لگے یا رسول اللہ اتنی بھوک برداشت کرنے کے بعد اتنی دن کا فاقہ ہے اور بھوک سے برا حال تھا تو ہم نے بھوک کی وجہ سے کھانا کھایا اتنی دن بعد اس کے بارے میں بھی سوال ہوگا حضور نے فرمایا ہاں اس کے بارے میں سوال ہوگا تو میرے دوستو دنیا میں ہم چند دن کے لئے آئے ہیں جو انسان خود کشی کرتا ہے وہ یہ نہ سوچے اس کے والد یہ سوچ رہتے ہیں بھئی اس کا وقت نہیں تھا یہ تو پہلے چلا گیا نہیں میرے دوستو اس کا وقت مقرر تھا اس نے اپنا غلط راستہ خود اختیار کیا ہر انسان کا اگاجہ آجل ہوا کہ بھئی ہر انسان کا جو وقت اللہ نے لکھ دیا ہے نہ اس سے ایک سیکنڈ آگے ہو سکتا ہے نہ پیچھے ہو سکتا ہے فَعَلَحَمَهَا فُجُورَحَا کہ انسان نے ہر انسان کو اچھے اور برے کا خود اختیار دیا ہے کہ وہ اس کو اختیار کرے اللہ ہمیں قبر کی تیاریں کرنے کی توفیق کرنا ہے